بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے لاہور کے جلسے سے قبل چھے گیندوں پر چھے سیاسی چھکے اور ان چھے چھکوں نے ان کے سیاسی مخالفین کے چھکے چھڑا دیئے ہیں کیونکہ پورے کا پورا منظر نام عمران خان کے کل کے بیانات کے بعد تبدیل ہو چکا ہے ایک جانب تو نواز شریف کو معافی ملنے کے حوالے سے اور یہ جو تعلقات کو پھر بہت ہی بہتر بنانے کی کوشش تھی نواز شریف کی جانب سے اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی جانب سے ان دونوں کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور ان دونوں کے تعلقات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غالباً ویسے ہی ہیں جس طرح کے پہلے تھے اور اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے اور جو شرارتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان سارے کے سارے ان کے اقدامات پر انہیں بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں اور مریم نواز کے حوالے سے وہ کیوں اس وقت ملک سے فرار ہونا چاہتی ہیں اور کیوں امران خان کے حوالے سے اب اس حکومت کو اقدامات بھی کرنے پڑیں گے لیکن باقلاہت بھی بڑھے گی یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ساتھی ساتھ میجر ریٹائیڈ عادل راجہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر ہمارے دوست ہیں ان کو اٹھایا گیا ان کے غائب ہونے اور ان کے لاپتہ ہونے کی تلات موصول ہوئی اور اس کے بعد اچانک ان کے برطانیہ پہنچ جانے کے حوالے سے پورے کے پورے معاملے کا ڈراؤپ سین ہوا ہے یہ اغواہ ہے یہ فرار ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ بڑی اہم تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ناظرین اکرام ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ منارے پاکستان کا جلسہ بڑا اہم ہونے والا ہے اور فواد چودری نے قائدعظم محمد علی جناہ کی 23 مارچ 1940 کی منٹو پارک جو کہ اب منارے پاکستان گراؤنڈ ہے وہاں کی تصویر شیئر کی اور کہا کہ جو سفر قائدعظم نے 1940 میں شروع کیا تھا اس سفر کے تکمیل کی جد و جہد کی آج کے دن ابتدا ہے عمران خان کی قیادت میں قوم حقیقی آزادی کے لیے کمر بستا ہو چکی ہے اور غلامان مغرب کا سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے آج عمران خان کے خودداری کے نعرے پر لاکھوں لوگ لبیک کہیں گے اور آج ایک نئی تحریک کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اور یہ تحریک تحریک آزاد اور خوددار اور خودمختار پاکستان کے لیے ایک بڑا ڈیسائسیو مومنٹ ہوگا اور ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ کل جلسے سے قبل جلسہ تھا آج صبح دس مجھے سے لوگ وہاں پر روزے کی حالت میں پہنچنا بارہ گھنٹے پہلے خان صاحب کے خطاب سے پہنچنا شروع ہو گئے اور پنڈال جو سجا ہے تحریک انصاف کا منارے پاکستان کا جلسہ وہاں پر ایک سو بیس فیٹ لمبا اور چالیس فیٹ انچا سٹیج تیار ہو چکا ہے اور انتظامیہ کے اور موجودہ حکومت کی ٹانگیں بھی کام پر رہی ہیں اور ان کی سانسیں بھی پھول چکی ہیں اب ایک جانب تو رانہ سناولہ اقتدار میں آتے ہی اس نے یہ بات کہی کہ میں آئین شکن اور گھڑی چور کو جیل میں ڈالوں گا لیکن ظاہری بات ہے اس وقت ساری کی ساری چیزیں انہوں نہیں کرنی اور خان صاحب کی جان کو خطرے کے حوالے سے جتنے وہ اہم ہو چکے ہیں اور ہم بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے عمران خان نے خود کو جن عظیم لیڈرز کی فہرست میں شامل کیا ہے انہیں صرف اقتدار سے نہیں بلکہ راستے سے بھی ہٹایا جاتا ہے اب اس صدقے اندر پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے پاکستان کی ایجنسیز جو پاکستان سے محبت کرتی ہیں جو سیاسی مفادات سے پیچھے ہٹ کر پاکستان کے قومی مفاد کو مقدم رکھتی ہیں ان تمام تر ایجنسیز کے حوالے سے کچھ رپورٹس کی بنیاد پر شہباز شریف کو رانہ سناولہ کو کچھ حکم دینے پڑے ہیں اور شہباز شریف نے عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے رانہ سناولہ کو ذاتی طور پر نگرانی کا ٹاسک سونپ دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ کی تلا پر وزارت داخلہ کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے اور ان اقدامات کے اندر چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور جی بی کے ہوم سیکٹریز کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے خط میں عمران خان کے لیے سخت ترین سیکیورٹی اقدامات کی ہدایت ہے اور آئی جی اور چیف کمیشنر اسلامباد کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہے اور بنی گالہ رہائش پر بم ناکارہ بنانے سمیت دیگر سیکیورٹی اقدامات یقینی بنائے جائیں گے اور جلسے اور جلوس میں سیکیورٹی اور غفلت اور کوتا ہی یہ تمام تر چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی تو یہ ایک بہت بڑی ڈیبلپمنٹ ہے جبکہ اسلامباد کی انتظامیہ نے اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ اسلامباد کے اندر لاہور جلسے کی سکرینیں لگانے کی اجازت نہ دی جائیں اور یہ اب حکومت میں آ چکے ہیں تو یہ کوششیں انہوں نے کرنی تھی لیکن بالاخر تحریک انصاف کو جو جلسہ ہے اس کی سکرینز لگانے کی اجازت ملی اور اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت امید کرتی ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف جسٹس اتر من اللہ نے انہیں اجازت دے دی اور شہباز حکومت کی یہ کوشش بھی یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا اب یہ ایک جانب تو انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے معاملے میں باکھلا رہے ہیں افاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ کو دوبارہ مرتب کر رہے ہیں جنہوں نے معاشی دہشتگردی کی ہے انہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا یعنی کہ اب یہ معاشی جنہوں نے معیشت کے ساتھ کھلوار کیا ہے آپ یہ بتائیں گے کہ پچھلے پانچ دنوں میں پانچ اشاریہ چھے روپیہ ڈالر کے مقابلے ڈالر کیوں بڑا کیوں آج وان ایٹی سیون پہ واپس وہیں پر ہے ڈالر جس قیمت پر سپریم کورٹ کو بہت زیادہ اعتراضات تھے اور سپریم کورٹ کو بہت زیادہ پرابلم تھی اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک طرف سیکیورٹی دینے پر مجبور ہو رہی ہے جنسیوں کی رپورٹوں کی وجہ سے تو وہیں دوسری جالب عمران خان کے خلاف تمام اقدمات اور الہان عمر سے اب وزیراعظم شباہ شریف صاحب نے ملاقات کی ہے عمران خان کی ملاقات پر بہت رو رہے تھے لیکن الہان عمر کی اس ملاقات کیوں پر یہ کہہ رہے ہیں واہ 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 تو یہ ان کا دورہ مہار ہے البتہ یہ وہ الہان عمر ہے جو فلسطینیوں کے حق میں بولنے کی وجہ سے امریکہ کے صرف دو کانگریسمن ایسے ہیں کانگریس کے ارکان ایسے ہیں جن کی اسرائیل داخلے پر پابندی ہے یہ مقموضہ وادی پر بولتی ہیں یہ اسلاموفوبیا کے خلاف بولتی ہیں اور یہ بڑی بڑی طاقتوں کو اچھی نہیں لگتی اب مریم نواز کے حوالے سے میں نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ نواز شریف پاکستان واپس بھی نہیں آئیں گے وہ بیانات بھی نہیں دیں گے وہ بیک فوٹ پر رہیں گے مریم بی بی جو کہ تمام تر معاملات کرتی تھیں پرائیم منسٹر ہاؤس سے پہلے بھی آن اوفیشلی بہت سی چیزیں چلاتی تھیں انہیں بھی اب بیک فوٹ پر جانے کا کہا گیا اور اب مریم نواز نے لنڈن جانے کی تیاری پکڑ لی ہے اور پاسپورٹ واپسی کے لیے مریم بی بی نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا جو پاسپورٹ رکھا ہوئے عدالت میں وہ واپس کر دیں کیونکہ میں اپنے بیمار والد نواز شریف کی تیمارداری کے لیے لنڈن جانا چاہتی ہوں اس کے اندر ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی جانا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور عمرے کا نام لے کر انہیں شاید پاسپورٹ واپس بھی مل جائے لیکن اس سے ایک چیز واضح ہے کہ میرا نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے امکانات نہیں ہیں اب اصل کردار تو مریم نواز شریف صاحبہ تھیں ڈان لیکس کا لیکن انہیں تو اس ٹائم بھی بچا لیا گیا تھا لیکن اب وہ بھی واپس جا رہی ہیں تو تارک فاطمی جو کہ ڈان لیکس کے پیش نظر نکالے گئے تھے اور انہیں اسی عہدے پر کل براجمان کر دیا گیا ان کو واپس ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے یعنی کہ ایک مرتبہ پھر سے شہباز حکومت نے ایک بہت بڑا یوٹن لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ظاہری بات ہے انہیں لگ رہا ہوگا کہ اس پہ تحفظات ہوں کہ جیسے محسن داوڑ کو وزارت سیفرون دینی تھی اس معاملے پر بھی یہ بیک فوٹ پر گئے اور اب پھر یہ بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی نے کس کے بحاف پر تحفظات کا اظہار کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ متنازہ شخصیات کی تایناتیوں سے اجتناب کرنا ہوگا ہمیں کانٹروورشل شخصیات کو نہیں لگانا ورنہ ہم یہ پورا سیٹ اپ چھوڑ دیں گے اور ویسے بھی وزارت خارجہ کو مکمل طور پر پیپلز پارٹی اپنے انڈر رکھنا چاہتی ہے ہنہ ربانی کر رہے ہیں اور بلاول کے آنے پر وہ بھی وہیں پر ہوں گے تو یہ کوئی سپیشل اسسسٹنٹ جو یہ اپنا خاص بندہ رکھنا چاہ رہے تھے پیپلز پارٹی کو وزارت دے کر بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے اس معاملے کا بھی ڈروپ سین ہوا اور اس سب میں نواز شریف نے جو ایک کوشش کی کہ اس پورے کے پورے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے یہ کچھ کر سکیں اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی اب ناظرین کرام رات گئے میجر ریٹائر آدل راجہ صاحب ہیں پاکستان ایکس سرویسمنٹ سوسائٹی کے ترجمان تھے انہوں نے دو دن پہلے ہی اپنے اس عہدے سے سابقہ فوجیوں کی اس تنظیم کے ترجمان سے استیفہ بھی دیا اور بڑا کھل کر عمران خان کے حق میں بولتے تھے بہت سے ویٹرنز بول رہے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد ان کا حق ہے میجر آدل راجہ کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ تھرڈ جنریشن سولجر ہیں یعنی کہ یہ تین نسلوں سے پاکستان کی افواج سے بابستہ ہے اور یہ ایک وار وونڈڈ ویٹرن ہے یعنی کہ جنگ کے اندر لڑنے والے زخمی ہونے والے اور پاکستان کی خاطر جو پوری جنگ ہے اس میں فرنٹ فوٹ پر کھیلنے والے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ فوجی ہیں ان کی اہلیہ جو کہ لنڈن میں مقیم ہیں انہوں نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاون سے کچھ گھنٹوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن رابطہ نہیں ہو رہا اور کسی اور کو بھی ان کے ویئر آباؤٹس کا نہیں پتا اب اس سب کے اندر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن پھر انہوں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی جس میں ایف آئی اے کے لوگ ان کی ساس یعنی کہ میجر عادل راجہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کے گھر پر ریڈ کر رہے ہیں ڈالے گئے ہاتھ میں بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں اور کچھ اداروں کے لوگ لگ رہے تھے جس میں سویلین اداروں کا خدشہ تھا کیونکہ حکومت پر تنقید کرتے تھے تو یہ تمام تر چیزیں اس سلسلے کی کڑی ہیں میجر عادل راجہ نے کچھ گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے ایک ایف آئی آر کی کوپی بھی لگائی جس میں جان سے مارنے کی دھنکیاں بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت کچھ میرے دل میں ہے اور میں اپنے دل میں رکھوں گا وقت آنے پر بتا بھی سکتا ہوں لیکن اگر میری ماں اور میرے عزیزوں پر آنچ آئی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا انہوں نے کوپی بھی شیئر کر دی اس کے بعد ہو کیا رہا تھا اس کے بعد میجر عادل راجہ کی ایک تصویر شیئر کی گئی اور ساتھ یہ بات کہی گی وہ تو بیس تاریخ سے ملک سے فرار ہو گئے ہیں اور وہ یہ سارا ڈراما تھا البتہ میں نے اس میں ابھی تک میجر صاحب سے بات تو نہیں ہوئی لنڈن میں ان سے ملیں گے انشاءاللہ تو بہت سی چیزیں پوچھیں گے اور ان کی خیریت بھی دریافت کریں گے کیونکہ جو ملک کا وفادار ہے اور اداروں کا وفادار ہے جو پاکستان کی فوج کا وفادار ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ جو تصویر شیئر کر رہی ہیں غریدہ صاحبہ بھی کچھ میڈیا آٹلیٹس بھی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈراما تھا اس تصویر کے اندر نیچے بڑا واضح طور پر ٹائم سٹیمپ ہے ٹائم سٹیمپ کے اندر لکھا ہو ہے کہ یہ 21 تاریخ کو ایف آئی اے کے امیگریشن کاؤنٹر پہ تھے تو وہ ظاہری بات ہے اس میں اطلاعات یہی ہیں کہ غالباً انہیں صبح کو چھوڑا گیا اور یہ پھر فوری ملک سے نکلے ہیں جان بچاتے ہوئے اپنی اور اپنی آفیت اسی میں سمائیتے ہوئے لیکن حکومت کو دیکھنا ہوگا سویلین اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں ٹرینڈز کو روکیں گی نہیں بلکہ مزید بڑھا سکتی ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بات خیال رکھیں لانی کی بان پاکستان